اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن وائٹ یخنی پلاو کی ریسپی یہ پلاو دکھنے میں سفید ہوتا ہے مگر کھانے میں بہت لذیز جوسی اور تیکھا کیونکہ یہ یخنی میں تیار ہوتا ہے اس لیے اس کا ذائقہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ پلاو چھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے مزیدار پلاو بنانے کے لیے آپ نے ویڈیو کو بلکل اسکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ میں ویڈیو کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی ٹپس بتاتی ہوں ریسپی کے مطالق تو وہ آپ سے مس نہ ہو جائیں چینل پلاو بنانا سٹرائٹ کرتے ہیں چکن وائٹ پلاو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یخنی بنانی ہوتی ہے تو یخنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ ڈیکچی لے لی ہے اور اس کے اندر اب ہم نے ڈالنا ہے پانچ گلاس پانی گلاس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا گلاس اور اسی گلاس کے میں اسی کے ناپ سے پانی بھی ڈالنا ہے دو گلاس وائٹ چاول لے رہے ہیں تو ہم نے چار گلاس پانی ڈالنا ہوگا تو یہاں پر ڈالیں گے پانچ گلاس پانی یہ پانچوہ گلاس میں ڈال رہی ہوں یخنی بنانے کے لیے ہمیں جو اس کے اندر مسالے ڈالنے ہیں یہاں پر میں نے لیے ہے ساو ف ون ٹیبل اسپون ٹو ٹیبل اسپون میں نے لیے ہیں یہاں پر سابود دھنیا 1 ڈیبلا سپون ہے یہاں پر زیرا اور 1 ڈیبلا سپون ہے سابت کالی مرچ 5 سے 6 ادد پتے ہیں تیز پات کے لاؤنگ ہے یہاں پر 1 ڈیبلا سپون ہے جائفل اور جواتری کا یہ ایک ایک ٹکڑا میں نے یہاں پر لے لیا ہے دو بڑی لائچی ہے پانچ یہاں پر ادد ہیں چھوٹی لائچی کے چھوٹے ٹکڑے ہیں تین سے چار ادد دارجینی کے کھولے بادیاں کے یہ ٹکڑے ٹک ہے اور اب ہم اس کو پانی میں ڈال دیں گے 1 ڈیبلا سپون ہم نے اس کے اندر ابھی ڈالا ہے نمک اور سابت کھڑے مسالے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کے اندر جائے گی یہ ایک درمیانے سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہاں پر 5 سے 6 ادد جویں ہیں لہسن کے اور یہ ایک انچ کا ٹکڑا میں نے لیا تھا ادرک کا 5 ہری مرچیں ہیں یہاں پر اب یہ اس کے اندر چلی رہیں گے اچھا جی اب ہم نے اس کے اندر سامان ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑنا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے ابھی ہم نے اس کے اندر چکن نہیں ڈالنا کیونکہ ابھی ہم نے ان سارے کھڑے مسالوں کا اروما لینا ہے چکن پہلے ڈال دیں گے تو چکن کر جائے گی تو 10 سے 15 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جب ہم نے چکن ڈالنی ہے ٹھیک ہے جب تک ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ 15 منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو یہ اچھے طریقے سے پک چکی ہے اب میرے پاس ہے یہاں پر ہاف کیجی چکن 500 گرام چکن ہے میرے پاس تو اب میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گے چکن کو میں نے اچھے طریقے سے دھولیا تھا پانی بھی خوش کر لیا تھا اس کا یہاں ہم نے چکن کو 50% گلانا ہے تو 10 سے 15 منٹ کے لیے میں اس کو یہاں پر ڈھک کے فلیم ہائی کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں 15 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا دیں گے 500 گرام میں نے یہاں پر باسمتی رائس لیا ہے جس کو میں نے 30 منٹ کے لیے بھگو دیا ہے آپ نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ پلاو کے لیے ہمیشہ ہم نے باسمتی رائس ہی لینا ہوتا ہے اچھا والا چاوال ہونا چاہیے ہمارے پر سب سے پہلے ہم اس میں سے یہ چکن نکال لیں گے چکن کو ہم نے علیدہ کر لینا یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے چھنی رکھ لیا ایک باول کے اوپر یہ ہماری یخنی یہاں پر برکل علیدہ ہو گئی ہے اور جو سارا یخنی کا سامان تھا وہ میں نے یہاں اوپر لے لیا اب اس کو ہم نے طریقے سے دبا کے اگر آپ چھنی والا کام نہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کو ایک مرمل کے کپرے میں ڈال کے بھوٹلی بنا کر بھی ڈال سکتی ہیں تو وہ آپ یہ طریقے سے نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر یخنی بھی نکل کے تیار ہو چکی ہے اور چکن بھی ہمارے پاس پوائل ہو گئی ہے اور اب یہ دونوں چیزیں ہماری تیار ہیں اب ہم پلاو کی طرف چلتے ہیں اپنے اگلے سٹرپ کی طرف اچھا اب اگلے سٹرپ کیلئے ہمیں جو سامان چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر مجھے ثابت گرم مسالہ چاہیے یہاں پر میں نے لیا ہے یہ 1 ٹیبل سپون کالی مرچ 3 سے 4 ادد چھوٹے لائچی پھولے بادیان کے ایک سے دو پھول دارچینی کے دو تین ٹکڑے ہیں لونگ ہے تین سے چار ادد 1 ٹیبل سپون ہے یہاں پر زیرہ اچھا اب ہم نے یہاں پر کالی مرچ اور دارچینی کو ہلکہ ہلکہ سا کوٹ لینا ہے ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں ثابت ہم ڈالیں گے اور یہ دونوں چیزیں ہم نے کوٹ لینا ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کوٹ کے ٹھیک ساری مرچے گئے اچھا یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک درمیانے سے اس گ بیاز،ز کو میں نے باری کاٹ لیا ہے تین سے چار ادد مرچے ہیں جس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے یہاں پر میں نے دو لینا ہے چھوٹے اللی مو ڈالیں اگر آپ کے پاس بڑا لی میوicional تو ایک ہی چلے گا اور یہاں پر ہمارے پاس ایک کب دہی ادرت لہسن توٹے بل سپون چاہی ہے ہمیں پیسا ہوا اور ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک پیالی گھی ہم نے یہاں پر پلاو جو بنانا ہے وہ گھی میں بنانا ہے اوائل میں بلکل نہیں بنتا اگر آپ کا دل ہے آپ اوائل میں بنا سکتی ہیں مگر گھی میں جو ذائقہ آتا ہے وہ بہت ہی آلہ ہوتا ہے تو چلیں جی ہم اپنا پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے یہ کھلے موالی ڈیکچی لے لی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ایک کب گھی جو ہم نے نکالا تھا اب ہم نے اس کے اندر پیاس جان لی ہے جو ہم نے باریک کاٹ لی تھی ساتھ ہی ہم اس کے اندر سابت گرہ مسالے بھی ڈال دیں گے جو ہم نے ابھی نکالے تھے زیرہ چھوٹی الائچی لاؤنگ اور کھولے بادیاں پیاس کو ہم نے ہلکا لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے وہ زیادہ اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا کیونکہ پھر ہمارا وائف لاؤن نہیں بن سکے گا نہ سکے گھنے بھی گھر 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 گہ folksud پیاس کbonsے کن مخباض��를�کر´ ولی یا شروع سکے گھر 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 بھی ہم نے اس کے اندر چھکن داصل ہے چھکن کو ہم نے اتنا سکتےہ ہے کہ بس اندر سبان کو دیکھ جسے گھر 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 تک چھکن کو ہم نے کبھر گھر گھرا وgame جو ہم نے períتا منصور ہے ادرگلیسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون ہے اور اس کے اندر ہری مرچیں دہی اور دارچینی اور کالی مرچ بھی ڈال دیں گے ہمارے اچھا طریقے سے بھون لیں اس کے اندر چاند گے اس کے اندر چار گلاس دہی ہو گئی یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھے طریقے سے ادھر گلیسرن دہی بھون چکا ہے کلر اس کا یہاں پر گولڈن آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر یخنی ایڈ کریں اب ہم یہاں پر سالٹ کو چیک کریں گے ٹھیک ہے سالٹ کتنا اس کے اندر کم ہے کیا حساب ہے اس کا ٹھیک تو اسی حساب سے بھی ہم اس کے اندر اور سالٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یخنی میں ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا تو ہمارے پاس یہاں پر ابھی کمی ہو سکتی ہے چاہنے میں آپ کو بتاو گی کہ میں اس کے اندر اور سالٹ کو ڈالتی ہوں کے نہیں اب ہم اس کے اُبال آنے کا نظار کریں گے اور جو ہمارے پاس باسمتی رائس سے بھیگے ہوئے وہ گbrigз کی اندر ڈال دیں گے یہ اُبال آ چکا ہے اس کے اندر تو ہمم چیک کر لیں گے اب اس کے اندر کم ہے میں اس کے اندر ایڈا éرہوں اپن اس کی یخنی کے اندر گیروں گا بے پرz AMD reasonable اور ساتھ ہی ہم یہاں پر لیمون کو بھی نچوڑ لیں گے جو ہم نے حاف لیمن کر کے رکھ دیا تھا اس ٹائم پر لیمون چاول ڈالنے سے پہلے جب ڈالتے ہیں تو چاول بہت کھلے کھلے رنگتے ہیں یہاں پر میں نے چاولوں کا پانی نکال دیا جس میں چاول بھیگے ہوئے تھے اب ہم اس کے اندر خالی چاول ڈالیں گے یخنی ہم نے یہاں پر شامل کر لی ہے اب ہم یہاں پر تیز آرچ کر لیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اس کو اوبالیں گے تاکہ اوبال آجے اور اچھے طریقے سے چاول اور پانی مکس ہو کے اوبالنا شروع ہو جائے دیکھیں چکن ہماری کتنی اچھی طریقے سے پوری ثابوت ہے اور یہ گل بھی چکی ہے اور ٹوٹی بھی نہیں ہے تو یہ اس بات کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے آپ کے چکن خراب نہیں نظر آنی چاہیے اس کے لئے بس اتنا خیال رکھیں کہ گلی بھی ہونی چاہیے اچھی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں جی بابلز آنا شروع ہو چکے ہیں سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں پر بوائل آنا چاولوں کے ساتھ جیسے اس کے اندر بوائل آئے گا ہم اس کو ہلکی آنچ کر کے دم پر لگا دیں گے ڈھکا ڈھک دیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی جب دم پر نکلیں گے سپون کو آپ نے بہت زیادہ نہیں چلانا ہے بہت احتیاس ہے آپ نے بس یہ اس طریقے سے آگے پیچھے کیا کریں چاول پھر خراب ہونے لگ جاتا ہے ٹوٹنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں ہائی فلیم میں نے کیوئی ہے تو اوبال چاروں طرف سے آنا شروع ہو چکا ہے اور چاول بھی پھون لے لگا کیونکہ ہمارا آدھے گھنٹے سے بھیگا ہوا تھا چاول تو بس اب ہم اس کو لگا دیں گے دم پر اور اس کے بعد انہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دم پر میں نے لگا دیا اس کو پندر منٹ کے لئے ہم اس کو ہلکی آنچ پر دم پر چھوڑ دیں گے چکن وائٹ فلاو تیار ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے گھر والوں کو ضرور بنا کے کھلائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اب سب یہ کیچن فوڈ سیکرٹ کو دیں اجازت اللہ حافظ